فلم سٹار و ہدایت کار کیفی جس کا اصل نام کیفائیت حسین بھٹی ہے اور وہ گجرات میں پیدا ہوئے ان کی تاریخ پیدیش ویکی پیڈیا کی رپورٹ کے مطابق تیرہ مارچ انیس سو ترتالی ہے جو بالکل غلط ہے اگر ان کی قبر پر لگے قطبے کو دیکھیں تو وہاں تیرہ مارچ انیس سو پنتالیس لکھا گیا ہے کیفی نے جوئی فلم انڈسٹری میں ایک قدم رکھا تو اس نے ایسی کامیاب اور ہٹ فلمیں بنائی کہ لمبے عرصے تک فلم انڈسٹری پر راج کرتے رہے کیفی 1966 میں اپنی پہلی فلم موزور میں جلوہ در ہوئے اور یہ ایک سیرور جوبلی ہٹ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد 1968 میں دوسری فلم چان مکھنا بنائی یہ ایک سپر ہٹ گولڈن جوبلی فلم تھی اور اس کے بعد ایک اور کامیاب فلم سجن پیارا بنا کر فلم انڈسٹری کے مقبول ہدایتکار اور اداکار بن گئے 1971 میں عشق دیوانہ فلم بنائی اس فلم نے بھی شہرہ افاق کامیابیاں سمیٹی اس کے بعد کیفی نے فلم ظلم دا بدلہ بنائی یہ ایک ٹاپ ریٹڈ فلم تھی اس فلم نے لا جواب کامیابیاں سمیٹتے ہوئے بھٹی پروڈیکشن کے ان ستاروں کو بام اروج پر پہنچا دیا خاص طور پر اس فلم کا ایک گانا فلم سے بھی زیادہ ہٹ ہوا جب آلیہ گوز کے بے بس باپ کے سامنے مجرہ کرنے کو کہا جاتا ہے اور ہنٹروں سے پیٹا جاتا ہے تو ان لمحات کے اوپر یہ گانا فلم آیا گیا تھا جس کے بول تھے لیکھاں گے نہیں ہوں ترہ زور چلنا رابدی رضائے ہنہ چوے منہ کیفی نے فلم مولا جٹ میں سلطان راہی کے دوست مودہ گاڑی کا لا جواب کردار ادا کیا جہاں اس فلم میں سلطان راہی مصطفہ قریشی آسیہ چکوری کے کرداروں کو سراحہ جاتا ہے وہاں پر کیفی کا کردار بھی اس سے ریفرست ملتا ہے کیفی نے ٹاپ ٹل میوزک ڈریکٹروں کے ساتھ کام کیا جن میں غلام احمد چشتی بخشی وزیر محمد اشرف ماسٹر انیت حسین اور ماسٹر تافو شامل ہیں کیفی نے زیادہ پنجابی فلمیں بنائیں اردو میں صرف دو فلموں کو ڈریکٹ کیا جن میں بکھرے موٹی اور روٹی کپڑا اور مکان شامل ہیں کیفی نے ایک سریکی فلم رابدہ روپ بھی بنائی یہ فلم بھی ایک حد تک اچھی رہی کیفی نے آخری فلم جس میں وہ خود ڈریکٹر تھے میرا ماہی بنائی ان کی تین فلمیں ایسی بھی تھی جو چند وجوہت کی بنا پر ریلیز نہ ہو سکی کیفی نے دو شادییں کی تھی پہلی شادی ماضی کی مقبول اداکرا غزالہ سے کی تھی جس سے ان کا ایک بیٹا اسد کیفی پیدا ہوا غزالہ سے شادی کے چار سال بد علیدگی ہو گئی اور فلم سٹار چکوری سے شادی کر لی چکوری سے ان کے دو بیٹے حسن کیفی اور آمر کیفی پیدا ہوئے مگر کچھ عرصے کے بعد چکوری کو بھی طلاق دے دی فلم انڈسٹری کے یہ ماہی ناز ہیرو تیرہ مارچ دو ہزار ناؤ کو اس جہان فانی سے کوچھ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کیفی کو جنت الفردوس میں لوگ اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے ہیں اللہ پاک سب کی قبروں کو منور فرمائے